کھگڑیاں کے لوگ قدرت کی دوہری مار چھیلنے کو بیوش ہیں جی ہاں ایک طرف جہاں لوگ پہلی سے کورونا جیسی مہماری سے لڑے تھے وہیں دوسری اور سات ندیوں سے گھرے کھگڑیاں میں باگمتی ندی کے چلستر نئی خطرے کے نشان کو پار کر لیا ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ معاملہ مورکاہی تھانا شیدر کے مارڈ پنچائت کا ہے جہاں ایک طرف لوگوں کے سائکڑوں ایکڑ میں لگی فصل کی شھتی ہو گئی ہے وہیں دوسری طرف پانی سکور اور لوگوں کے گھروں میں خوز گیا ہے جس سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو زہریلے سانپوں سے بھی دو چار ہونا پڑا ہے وہیں پیڑت لوگوں کی معنی تو ان لوگوں کو ستانی پر شاسن کے دوارہ کچھ بھی مدد نہیں مل پا رہی ہے آپ کو بتا دی کہ جلے میں کوسی اور باگمتی ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے اس کے کارن باڑ کا پانی دھیرے دھیرے کاؤں میں فلتہ شارہ ہے سر جیسے آپ بولیں کہ یہ کھانا ہے اب تک کیوں نے کھائے بچے کھلا ہے اب دوسرے گھر جس کا یہ سکھا پڑا ہوا ہے اس گھر میں وہ پہلے بنا لے گا جب ہی تو ہم لوگ کو بنے گا اب وہ بچے کو کھلا پلا رہا ہے پھر ہم بنایں گے اب تک بچے ہمارا رو رہا ہے کھانے کے لیے اب وہ کھالی ہوگا جب ہم بنا کر کے کھلائیں گے بچے کو ہم بھی کھائیں گے ابھی تک بھوکے پڑے ہوئے ہیں کہ پرشانسان کے طرح سے کوئی مدد آپ نے دکھا ہے اپنے راس ہوئے ہیں اپنے را سکتے ہیں سانپ آگیا تھا مرکائی تھا مرکائی تھا مرکائی تھا